ان سات خوابوں کی تعبیر ایسی ہے اللہ تعالیٰ جس کو یہ نصیب کر دے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بیٹا عطا فرمائیں گے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی مرد عورت خواب میں بکری کا بچہ دیکھتا ہے وہ نر ہے یا مادہ اور ساتھ ساتھ اگر کسی نے اس کو بکری کا بچہ دیا ہے یا اس نے پکڑا ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے نمبر دو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی مرد کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں بہت سارے کبوتر ہیں تو یہ بہت سارے کبوتروں کا دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے عطا فرمائے گا حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مرد عورت خواب میں دیکھے کہ اس نے ستارہ دیکھا اور ستارے کو اس نے پکڑا ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور نمبر چار اگر کوئی مرد کوئی عورت خواب کے اندر دیکھے کہ باز ہے اور باز بھاگا ہوا ہے اور وہ گھر میں گیا اور عورت کے دامن میں چھپ گیا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو خوبصورت بیٹا عطا فرمائیں گے اور نمبر پانچ حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی عورت خواب میں سبز سیب دیکھے تو خواب میں سبز سیب دیکھنا بھی خوبصورت بیٹا پیدا ہونے پر دلیل ہے اور نمبر چھے اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے پیپ نکلی ہے خواب میں شرمگاہ سے پیپ نکلنا یہ بھی فرمبردار بیٹا نیک بیٹا ہونے پر دلیل ہے اور اگر خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کی شرمگاہ سے بلی نکلی ہے تو شرمگاہ سے بلی کا نکلنا اس بات پر دلیل ہے بیٹا تو اللہ دے گا لیکن یہ بیٹا چور ڈاکو بنے گا اور نمبر ساتھ اگر کوئی مرد کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ اونٹنی نے بچہ دیا ہے مطلب اونٹنی کے بچہ پیدا ہوا تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالی اس کو بیٹا اطاف فرمائیں گے اس کا مال بڑھے گا اللہ سے دعا ہے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو اولاد نرینہ نصیب فرمائے ایک بات میں وضاحت کر کے جاتا ہوں اب بعض یہ خواب ایسے بھی ہیں کہ جو ایسی عورتوں کو آئیں گے جو بڑی ہیں ایسی عورتوں کو آئیں گے جو بانج ہیں تو یہ اس بات پر دلیل ہے بانج عورت کو بھی بیٹا ملنے کی دلیل ہے اگر کسی بڑی عورت کو آیا جس کے بیٹا ہونے کی کوئی ترتیب نہیں ہے تو اس کی بیٹی کو اس کی بہو کو اس کی کسی بھی عورت کو قریب قریب میں سے جو اس کے قریب ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے اسی پر ان سارے خوابوں کو آپ قیاس کر سکتے ہیں خواب بعض دفعہ اس کی نویت مختلف ہوتی ہے تعبیر بھی اسی طرح ہوتی ہے نویت کے اعتبار سے خواب بدل جاتا ہے تعبیر بدل جاتی ہے تو لہٰذا کسی بھی خواب کی کسی بھی تعبیر کے حوالے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ